آج عدد کیس کا فیصلہ جو ہے وہ تین بجے سنایا جائے گا جیسا آپ کو پتا ہے کہ دو دن پہلے فیصلہ محفوظ گئے تھا اور عدالت نے آج کے دن تین بجے فیصلہ سنانے کا کہا تھا اگر انصاف دی جاتا ہے تو کسی صورت سزائیں جو ہیں وہ رک نہیں سکتی رہ نہیں سکتی سزائیں موطل ہو جائیں گی خان صاحب اور بی بی سہوا صرف اس ایک کیس کی حد تک پابند سلاسل ہیں چوٹا کیس جس طرح سے یہ بنایا گیا پاکستان کی اس سیمبل کے دنیا میں کہیں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نگاہ کے اوپر سات سال سزا دی گئی ہو تو کس حد تک یہ گر چکے ہیں آج اس میں فیصلہ ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت انصاف کرے گا اگر انصاف ہوتا ہے تو سزا رک نہیں سکتی سزائیں موطل ہو جائیں گی ان سے کوئی اچھی کی امید نہیں ہے کہ یہ سزا موطل ہو تو کوئی نئے مقدمے میں گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے کوئی پلان بنایا ہو جیسے رانہ سنولا بھی کہہ رہا تھا اور ایسن اقبال بھی اور یہ سٹیٹمنٹ جیسے دے رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں نہ کہ قانون اور آئین کے مطابق اور عدالتوں کی بھی توہین کر رہے ہیں کہ یہاں پر جوڈیشل سسٹم یہ ہے یہاں پر یہ قانون ہے یہ آئین ہے ان کی سٹیٹمنٹس کی اوپر فوراں کمیشن بنتے ہوئے یہ سارا جو آج دک کریک ڈاؤن کیا گیا جتنے ہی ہمارے لیڈرشپ اندر ہیں وہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو ایڈمیشن ہے وہ قبول کرتی ہے کہ کیسز کس طرح سے انہیں بنائے ان کو فیل فور اندر ڈالنا چاہیے اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں مقصود نشستوں کے کیس کی سمات ہیں جس میں ہماری طرف سے دلائل جو رہے گئے تھے وہ آج دیئے چاہیں گے اور اس میں پاکستان طریق نصاف کی طرف سے بھی پرسیڈنگ کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ درخواست دے دی گئی ہے تو اب تحریک نصاف بھی یہ مقدمہ جو ہے وہ کنٹسٹ کرے گی پہلے سننی اطاعت کانسل کی طرف سے کنٹسٹ کیا جا رہا تھا یا کامل شعظت صاحبہ کی طرف سے سرمارہ کمرائی صاحب دلائل دے رہتے ہیں لیکن اب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے وہ کیس جو ہے لڑنے کے لیے جو ہے ارکیو کرنے کے لیے درخواست جو ہے وہ دے دی گئی ہے تو یہ سیٹیں ہمارا اگتی ہیں جو جماعت جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس طرح سب سے اس کو سیٹیں ملتی ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 51 بڑا کلیر ہے کسی جماعت کی سیٹیں کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی کیونکہ عوام نے اس جماعت کو ووٹ دی ہوتا ہے تو اس مقصود نشستیں اس طرح سب سے اس جماعت کو ہی ملتی ہیں جس کو عوام نے ووٹ دی بسیلی یہ ووٹوں کے حساب سے ایک جماعت کو اگر پچاس سیٹیں ملی ہیں مقصود نشستیں ملتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے پچاس سیٹیں جیتے ہیں تو کسی اور جماعت نے بیس سیٹیں جیتی ہیں تو یہ پچاس والا حصہ بھی اس کو دے دی جائے بیس والا بھی حصہ اس کو ملے اور کسی اور جماعت کا پچاس سیٹوں کے حساب سے جو حصہ بند ہے وہ بھی انہیں ملے یہ نہیں ہو سکتا تو آج آخری دن ہے اس میں بھی تو اس میں دیکھتے ہیں کیا سپریم فورٹ فیصل ہی دیتی ہے انصاف کی امید جو ہے وہ پوری قوم لگائے بیٹھی ہے کہ انصاف دیا جائے اور انصاف کے لئے ہم عدالتوں میں جالتے ہیں اور یہ ہی استعداد ہے کہ انصاف دیا جائے حسان نیازی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا درخواست دی تھی میں نے ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جب حسان نیازی ادھر کیس میں پیش ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس اور ایک ناکے سے جس طرح سے اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور مقدمہ پورے پاکستان میں چکا لگوایا گیا تھا تو اس میں ترخواست دی تھی کہ حسان کو ان پرسنل آیا جائے سرکار کہتی ہمیں پتہ ہی کہ وہ کدر ہے جب میں نے کہا کہ ٹونی جنرل جو ہے وہ لس جمع کروا چکے سپریم کورٹ کے اندر تو پھر وہ نے موقف سے پیچھے اٹھے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہے وہ ہے بہانے جیسے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آئی سامات ہیں تو عدالت سے یہی استعداد کریں گے کہ وکیل پریسٹر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا تشدف کیا گیا ملٹی ٹرائل ہر روز جو ہنس رہے ہوتے تھے باتیں کہا رہے تھے کہ ملٹی ٹرائل جائے جائے یہ پتہ چل گیا یہ ہے ملٹی ٹرائل جہاں پر سرکار موکر رہی ہے کہ بندہ کدر ہے نہیں پتا ہونے عدالت حکم دیتی ہے اسے پیش کیا جائے بہانے عمران خان کو تو آپ پیش نہیں کر رہے کہ سیکیورٹی بانا ویڈیو لینک پر کونسے سیکیورٹی بانا ہے وہاں بھی نہیں پیش کر رہے ان کے بھانجے کو کہ وہ خان کا بھانجا ہے اس کو بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا کیا یہاں بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے حیثر مجید اور ملٹری میں جتہیں لوگ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہے ہیں ہر روز ہم بات کرتے ہیں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں لگتار کی جا رہی ہیں لیکن جہاں پر سپریم کورٹ میں بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں نظر آرہا کچھ بھی تو اس کے علاوہ کچھ اور مقدمات ہیں جن میں بریت کے حوالے سے بھی آج آپ کو ملے کی اطلاع ان میں فیصلہ محفوظ ہوئا تھا اس میں لازٹ شیرنگ کی اوپر میں نے دلائل دیئے تھے خان صاحب کی بریت کے حوالے سے تو وہ بھی آپ کو آج سنائی دیں گے تو مین یہ کیسز ہیں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ فتح العبر کی وہ جو خان ورمان کا کی اوپر حملے کے حوالے سے ایک مقدمہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا کہ دشتگردی کر دی ہے یعنی کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ تھپڑ کے اوپر دشتگردی لگی ہو پھر یہ ہوتا ہے کہ فورد زیمکل اگر کوئی وکیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی تھپڑ مارا ہے ٹھیک ہے یا تھپڑ لگا بھی نہیں ہے تو آپ اور بھی تمام مقلاب پر دشتگردی کی تحت جو ہے دفعات کے تحت مقدمہ بنا کر صرف اور صرف victimization کے عمران خان کے مقلاب کو ڈرائے جائے دو دن کا رمان دے دیا گیا عدالت کی طرف سے اور پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ سارے کموش ہیں تو اس میں جو رمان ہے اس کو کنڈس کیا جائے گا کہ اس کو مزید رمان نہ دی جائے پولیس چاہتی ہے کہ بیس ہزار رپیہ پچیس ہزار رپیہ برامد ہو پولیس چاہ رہی ہے کہ ایک چین وہ برامد ہو کہ وہ جناب اس نے کوئی چھین لی کوئی اس طرح کوئی ٹوپی ڈراما کی جائے اور دعالت کو بھی پتا ہے کہ کیا ہے CCTV فورٹیجز موجود ہیں اور جب کہا جاتا ہے CCTV فورٹیجز لے کر آئیں پولیس کہتی ہے وہ کیمرے خراب تھے ویڈیو بنی بیوان کی وہ بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود رمان دیا جائے تو یہ سسٹم ہمارا اس وقت ہو چکا ہے تو یہ کیسز تھے آج کے جی تو مزید انشاءاللہ آپ کو میں مزید ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ دوں گا بہت شکریہ تینکیو